راتن ٹاتا کا نندہ دھن ہو گیا ہے ممبئی کے بریچ کینٹی ہسپیٹل میں بھارت کے دگز دھوکپتی راتن ٹاتا چھالیس سال کے تھی پچھل کچھ دنے سے وہ بیمار چل رہے تھے بدھوار کے شام میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑنے کی خبر آئے تھی جس کے کچھ گھنٹے بعد ہی انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا ٹاتا گروپ کو اچھائیوں پر پہنچانی میں راتن ٹاتا کی سب سے بڑی بھومی کا رہی انہوں نے دیش اور عام لوگوں کے لیے کئی ایسے کام کیے جس کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا راتن ٹاتا ایک دریا دیلی انسان تھے اور مصیبت میں دیش کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے آج شام چار بجے نیشنل سینٹر فور پرفارمنگ آرٹس میں ان کے پارتھر شریر کو لوگوں کے انتیم درشن کے لیے رائے جائے گا ارپتی کارو باری اور بے حد دریا دیل انسان راتن ٹاتا چیاسلی سال کے تھے 28 دسمبر 1937 کو ان کا جنب ہوا تھا وے سال 1991 سے 2012 تک ٹاتا گروپ کی چیئرمن رہے اور اس دوران انہوں نے بیسنس سیکٹر میں کئی قرطیمان ستھاپیت کرتے ہوئی دیش کے سب سے پورانے کاروباری گھرانوں میں سے ایک ٹاتا سمو کو بلندیوں تک پہنچایا جارکن سے ان کا پورانا رشتہ رہا جمشیرپور شہر کو کون نہیں جانتا ٹاتا کمپنی کے نام پر اس شہر کا ناک کرن ہوا ہے کئی کمپنیاں یہاں ستھاپیت ہے شہر کا وکاس ایک رول موڈل ہے تمام جنکارک لی جمشیرپور سے اس وقت ہمارے ساتھ پرباد جوڑ چکے ہیں پرباد رتن ٹاتا نہیں رہے ہم لوگ کے بیش میں اور جمشیرپور سے خانس لگاؤ رہا ہے رتن ٹاتا کا کیا کچھ کہیں گے آپ جس طریقے سے رتن ٹاتا کا چلے جانا نہ کی ہوتیوک جگت بلکہ پورے بھارت ورس کے لیے ایک بڑی چھتی ہے اور جمشیرپور سے تو ان کا لگاؤ کیونکہ جمشیرپور میں وہ کئی بار جب دی ستھاپنا دیوست ہوتا تھا تو وہ ضرور جمشیرپور پہنچتے تھے اور عام لوگوں سے اس طریقے سے ملتے تھے جیسے کی ایک عام ویکتی جسے ایک دوسرے سے ملتے تھے اس طریقے سے ملتے تھے ٹاتا سنس کے چیئرمنن رہے ہیں کئی لمبے سمیں تک سب سے روچک بات ہے کہ ٹاتا گھانا کا ایک وقت ایسا ہوا تھا جب ٹاتا موٹرز میں مندی آئی تھی اور وہ مندی کے دور سے گزر رہا تھا اس وقت ستھا ٹاتا نے انڈیو کو کار لاکر ٹاتا موٹرز کو بلندل پر لیا اس کے بعد لفتکیا کار لائی اور ایک طرح سے کہیں جمشیرپور کے لیے نہ کی پورے دیش کے لیے بڑی چھتی ہے جس طریقے سے ان کا چلے جانا اور کچھلے کئی دنوں سے وہ بیمار چل رہے تھے اور کل رات جب ان کا ندھن ہوا تو پورا دیش میں ایک طرح سے کہیں شوک کی لہر ہے چونکہ دیوک جگت کے ساتھ تھا جمشیرپور شہر کو اگر ہم بتائیں تو پلانٹ شٹی کے روپ میں انہوں نے کئی ایسے بڑے نام دیئے ہیں ان کے نام سے نوال ٹاتا ہاکی اکیڈمی ہے کئی ایسے اکیڈمی ان کے نام سے چلتا ہے فوٹبول اگر ہم بات کرے جمشیرپور فوٹبول اکیڈمی ہے وہ ان سے جڑا ہوا ہے کیونکہ وہ کھل پریمی بھی تھے اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان کے رشتہ دار کے دوارا جب اولمپک میں بھارت کا پرتونیت کرنے جب بھارت جا رہا تھا تو اس سمیں بھارت کے پاس پیسہ نہیں تھا تو انہوں نے ان کے پریوار کے وقتی نے اپنے ڈائمنڈ ڈرنگ کو گریو لکھ کر اولمپک کھلاڑی کو بھیجا تھا تو ہر چھتر میں ان کا ایک یوگدان رہا ہے اور اگر ہم بات کرے ہیں راچی میں جو کینسر اسپطال بن کر تیار ہوا ہے وہ انہوں کی دین ہے کرونا کال میں انہوں نے دیش کے لیے ڈیلڑ سو کرو روپیہ پدھان منتری کوس میں ڈالا تھا تاکہ جو لوگ جو جی بہت بہت شکریہ پربات آپ کا ان تمام جنکاریوں کے لیے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا